شدید گرمی کا موسم جانوروں اور انسانوں دونوں کے لیے کسی عذیت سے کم نہیں ہوتا جنگلی پرندے درختوں اور پانی کے جوڑوں کے آس پاس اپنا بسیرہ کر کے دن کے شدید گرمی کے اوقات گزارتے ہیں جبکہ ہمارے گھروں میں اور گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے بنائے گئے پنجروں میں گرمی سے ہاپتے اور بلکتے پرندے دیکھے نہیں جاتے اپنے پرندوں کے لیے اگر آپ مسٹنگ سسٹم یا ایرکولر کا انتظام نہیں کر سکتے تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جو نہ صرف انتہائی آسان ہے بلکہ انتہائی سستہ اور کارامت بھی ہے یہ ہر قسم کے پرندوں کے لیے مفید ہے سب سے پہلے آپ کو مٹی کے کھلے مو والے برتنوں کی ضرورت پڑے گی آپ پرندوں کے سائز کے حساب سے برتن کا انتخاب کریں مٹی کے ایسے برتن لیں جن میں پالش نہ ہوئی ہو تاکہ برتن میں میکسیمم ایوپوریشن حاصل کی جا سکے زیادہ ایوپوریشن کا مطلب ہے زیادہ تھندک کسی بھی لوہے یا پلاسٹک یا ہٹا گوندنے والی کنالی جس میں ملائم پالش ہوتی ہے وہ آپ کو اچھے نتائج نہیں دے سکتی اب آپ اپنے کسی بھی قریبی بلڈنگ مٹیریل سٹور سے موٹے سائز کی ریت لیں یہ ریت خوشک ہو کے اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے زیادہ ضائع بھی نہیں ہوتی اب اس ریت کو اپنے مٹی کے برتنوں میں اچھی طرح سے سیٹ کر لیں اور برتن کو زیادہ اوپر تک نہ بھریں مرگیاں زیادہ بھرے ہوئے برتن میں سے ریت باہر نکال پھینکتی ہیں ریت کی بجائے مٹی ہرگز استعمال نہ کریں مٹی پانی کے ساتھ مل کر کیچڑ بناتی ہے اور پرندوں کے پروں کو گندہ کرتی ہے جبکہ ریت ایسا نہیں کرتی ریت ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اچھی طرح سے پانی لگا لیں اور پرندوں کے پنجروں میں شیڈ میں جگہ جگہ رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ پرندے آہستہ آہستہ آ کر اس میں بیٹھنا اور اسے انجوائے کرنا شروع کر دیں گے یہ طریقہ بٹیر، مرگی، ڈو، کبوتر اور اس کے علاوہ تمام پرندوں اور جانوروں کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زیادہ تعداد میں پرندے موجود ہوں تو شیڈ میں ایک طرف انٹیں لگا کر ریت بھر دیں اور اس ریت کو دوپہر کے حقات میں دو سے تین مرتبہ پانی لگا دیں اس سے ہوا میں نمی کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اور گرمی سے بچاؤ بھی ممکن ہوتا ہے مرگیاں اور دوسرے پرندے پیروں اور ٹانگوں کی مدد سے تھنڈی ریت سے جسم کا درجہ حرارت کم کرتے ہیں اور گرمی سے بچے رہتے ہیں مزید گرمی سے رہت کے لیے مٹی کے برتنوں میں پینے کے لیے پانی دیں اور اس پانی میں او آر ایس یعنی الیکٹرو لائٹس اور وائٹمن سی وغیرہ لازمی استعمال کروائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر ووٹس ایپ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم سلیمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد